بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام حرم ریاض اور آج ایک نئی ریسیپی کے ساتھ بہت آسان ریسیپی کے ساتھ جوہے میں حاضر ہوں آج ہم بنائیں گے آلو مٹر کا سالن سبزی نہیں ہے یہ سالن ہے جس میں شوڑبہ گریوی اور جوہے اس میں ہم جوہے آلو کے سالن میں بچوں کو پسند ہوتے ہیں اور نہایتی کم چیزوں میں اور پھرکل ہلکے مسالوں میں تیار ہونے والی یہ سبزی ہے سبزی نہیں سال جن میں جو جو چیزیں جائیں گی وہ آلو ٹوماٹر پیاز سبز دنیا مٹر ٹھیک ہے دو انڈے جو کہ ہم نے بوائل کر لینے ٹھیک ہے لال مرچ نمک دھنیا زیرہ ثابت اور گرم مسالہ تیل ٹھیک ہے اب جو آلو ہیں ان کو چھیل کے ان کی رفلی چوپنگ جسے کہتے ہیں وہ کر کے تو ملٹ مجھے لگیں گے میں وہ کروں اس کی رفلی کٹی کر لی ٹھیک ہے پیاز بھی کٹ گئے ٹھیک ہے تقریباً اس میں لیں گے ہاف کپ کے قریب ٹھیک ہے ہاف کپ آئین ڈالنے کے بعد آئین ڈال دیا آئین ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں زیرہ ثابت شامل کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے زیرہ کیونکہ تیل گرم تھا اب ہم نے پیاز شامل کرنے اور پیاز شامل کرنے کے بعد ہمیں پیاز کو ہلکا ساتھ بھول لیں ٹھیک ہے بھول لیں گے پیاز بھول لیں گے اس کی پیاز ہم تھوڑی سی پڑھا لیں گے آنچ تاکہ یہ جلتی بھول جائے تین جو ہے اس میں ہم تماتر شامل کریں گے ٹھیک ہے تاکہ ہمارے تماتر اور پیاز کیونکہ پیاز کو ہم نے گولڈن براؤن نہیں کرنا زیادہ گونیں گے تو گولڈن براؤن کی طرف چلی جائے جو کہ میں نہیں چاہیے اتنی کافی ہے اب اس میں ہم ٹیماتر رائد کر رہے ٹیماتر جو کپلی شاپ کر کے ہم نے رکھتے اب اس کو میں ایک سے ڈیرے ٹی لیں بھول پا بھول چونکہ یہ جو ہے بھونگلیا میں اچھے طریقے سے اب اس کو ایک سو دیرے مینر بھولا ہم نے پانی دھم دیں گے اور اس کے ساتھ اپنے ایک جو یہاں بھی پانی گرم ہونے کے لئے لکھا ہے اب اس میں ہم نے کرنے یہ جو ہم نے دو ڈے آپ کو بتایا دا لیں گے اس کو ہم نے کرنے میں بوائل اس کو بوائل کرنے کا اچھا اور آسان طریقہ جس جو 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 بات کرتی گے اس کی جلی اوپر سے یہ اترت نہیں ہے اس کا بہت آسان طریقہ جو اس کو نورمال گرم کرنے گرم کرنے کے بعد ہلکا سائس میں چھکتی برابر نمک شامل کرنے نمک شامل کرنے کے بعد ان دون ان لوگ کو آپ نے بوائل ہوتے کے لئے رکھ دینا ہے بوائل میں ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا اس کا آٹھ سے دس منٹ اس سے زیادہ بوائل نہیں ہوتے دینا آپ اس میں کر لیں اور رہے اب اس پہ پانی لگا رہے آپ کف کے کریم آپ پہ اس میں پانی ایڈ کیا تاکہ یہ ہمارے جو ٹماٹوہ ہیں وہ مزید نرم ہو جائے اب جب اس کو بوائل آئے گا ہم اس میں آلو اور مٹھا ہم اس میں شامل کر دیں گے بوائل تقریبا آئے گا ایک سے ڈیڑھ منٹر میں اب اس کی اس مگ یہ کنڈیشن آپ کے سامنے آ رہی ہے پانی جو نے ڈالا تھا تقریبا ڈال کپ وہ سوکیا ہے اور یہ اچھے طریقے سے پیر اس کا الگ ہونے لگ آب اس میں ہم آلو جو کہ رفلی چوک شامل کریں گے ٹھیک ہے آلو شامل ہو گئے اب اس میں ہم نے مٹرا اپ ملدی سے لے سکتے ہیں میں نے ایک کپ جو ہے ایک کٹوری مٹر لیے یہ ہم شامل کر دیں گے ایک کٹوری مٹر آگے اس میں اور نمک اسی پوائنٹ پہ ہم نے شامل کر لینا ہے ٹھیک ہے کم زیادہ لگے جب وہ باب لیں ہے چیک کر لیں گے اس کو ایک مرتبہ اچھے طریقے سے جم آلیں گے ساری چیزوں کو اور اب ہم نے تقریبا ایک گلاس کے قریب پانی ایڈ کر دیں پانی ہوگا تو یہ اچھے طریقے سے بنیں گے اور ایک سے ڈیڑھ گلاس کے قریب پانی ایڈ کر دیا اب ہم اس کو ڈھک کر پکائیں گے اب اس میں بوائل آنا ہلکا ہلکا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب جو بکایا مسالے ہم نے آپ کو دکھائے تھے جس میں لال مرچ ٹھیک ہے تقریب 1 1 ٹی سپون نہیں ٹی سپون سوری 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر دھنیا پاوڈر دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون اور گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون ٹھیک ہے یہ 3 مسالے اس میں جائیں گے اور 4 نمک اس کے علاوہ کوئی بھی مسالہ اس میں شامل نہیں ہوگا اب اس کو ہم نے دھما کر اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو مکس کر کے تقریباً ہم نے اس کو 12 منٹ سے 13 منٹ ڈھگ کر پکا دیں ٹھیک ہے فلم ہائے جی فلم ہم لو کر دیں گے تاکہ جلے بھی نہ پھر اس کو ڈیش آؤٹ کر کے انشاءاللہ آپ کو اس کی لک بھی چیک کر آتے جتنے میں انڈے بھی بوائل ہو جائیں گے وہ بھی آپ کو بتاتے ہوں 10 سے 11 منٹ گزر میں کے بعد یہ لو فلم پہ ابھی بکک ہو رہا ہے اس کو بھی کھولنے لگے اس کی جو ہے ٹوکر جس پانی میں یہ بوائل ہو رہا تھا وہ نکال دیا اس میں ٹھنڈا پانی اٹ کر دیا بلکل یہ آرام سے یہ دیکھ رہے ہیں یہ چیز لوگوں کو کافی تنگ کرتی ہے کہ اس کی خال نہیں اترتی اس کی خال بلکل آپ کے ہاتھ لگانے سے یہ دیکھیں اتر جائے گی دوسرا والا بھی اتار لو یہ دو چھل لی ٹھیک ہے اس کے رکھ دیکھیں اور اس کا بھی جو اٹھانے لگے ہیں اس کی بھی دو کاف کو دکھاتے ہیں یہ بھی بہت پیاری خوشبور کلر آپ اس کا دیکھیں بہت پیارا آپ کو ڈش آوٹ کر کے دکھ دیکھ ٹھیک اس میں گری جو ہوتی ہے جس کا سالن کہا جاتا ہے وہ آپ اس کا رکھ نا چاہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں پانی گھم زیادہ کر سکتے ہیں اس کی بند کرنے لگے ٹھیک ہے اب اس کی میں فائنل لوک آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے اس کی فائنل لوک اس میں آپ چاہیں تو اوپر ہلکی ہلکی کالی مرچ بلیک پیپر ٹھیک ہے جو اسٹاپ میں بتایا تھا ہارا دنیا ہلکا سا یہ جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ اس کی فائنل لوک چیک کریں ماشاء اللہ بہترین خوشبو اور بہترین زائقہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا تیل کیسے الگ ہوگیا ہے ٹھیک ہے یہ تھی آج کی ریسیپی امید آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ ضرور ٹرائے کریں گے اور جو کمنٹ سے مجھے بتائیں گے مجھے اچارت دیں ٹھیک ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا بیل آئیکن نازمی ٹیپ کریے گا تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو نئی سے نئی ریسیپی جو ہے نوٹیفکیشن آتی رہے ٹھیک ہے مجھے اور میری فیملی کو دعوی میں یاد رکھئے گا جزا کرنا مجھے